روز روز چلا جاتا تک سائے کر لیں کہ میں نے اسے منع کیا پیٹا کے روز روز چلا جاتا ہے مہار جگہ اچھے سرا تو کل بھی صبح سے سام تک نکل گیا تو میں نے کوئی بھی نہیں بولا اسے یہ بھو ماں ہے جس کے نو سال کے بچے نے سوسائٹ کر لی اکس وصدی کیسی ہوتے جا رہی ہے جہاں لوگوں میں سہن سلطہ کھک ہوتے جا رہی ہے سوچئے نو سال کے عمر کھیلنے کو اتنی کے عمر ہوتی ہے لیکن اس عمر میں بچے سہن سلطہ ہوتے جا رہے ہیں وہ سوسائٹ کی اور قدم مڑھا لی رہے ہیں دیکھئے اس ماں کا درد بچے آیا تو میں نے اسے مال ایسے ایک چٹکا نمارا اور میں نے اسے ٹھکا کہ تو اپنا کپڑا سب لکھ رہا اور سامکہ ہم چھکی ہوں گی پھر گھر جائیں گے ترین سے اور کچھ بھی نہیں پرساند وہ گوزتا تھا کچھ نہیں کیا چک چاپ تھا وہ بولا ہم پاپا کی بار گھر نہیں جائیں گے وہ لے ہم تمہارے ساتھ ہی جائیں گے میں بلی تو مجھے پرسان کرتا ہم میں نہیں سمال پاؤوں گی بیٹا میں نے بولا تو اب نیچے نہیں جائے گا نہیں تیری سیگل میں آج لگا دوں گی تو سیگل میں میرے بیر تو ہوتے جاتا ہے میں نے سہتنا چھوڑ کے رکھ دوں گی میں نیچے آگئی کام کر لے اس کے آدھے گرنے بعد مجھے دوسرے روپوٹ نے بتایا یہ ہمارا سماج کیسا بنتا جا رہا ہے جہاں پر نو سال کا بچہ سوسائٹ کر لیتا ہے نو سال کے بچے میں کوئی اتنی زیادہ سماجھ نہیں ہوتی ہے پھر آخر اتنا زیادہ کیوں کس اور ہم اپنا سماجھ لے کے جا رہے ہیں جہاں پر بچوں کے اندر ہی سنسلتہ کا بوتی چلی جا رہی ہے یہ کونسی ایسی بجے ہیں کیا ایسا ہے کہ آج پریوار جو ہیں وہ سہکت پریوار نہ ہو کل کے ایکل پریوار رہ گئے ہیں جہاں پر پہلے کیا ہوتا تھا کہ بچے اپنے بابا دادی چاچا چاچی تاو تائی سب کے ساتھ رہتے تھے سہکت پریوار ہوا کرتے تھے آج بچہ اکھیلہ پڑ جاتا ہے اس کو کوئی سمجھنے والا نہیں ہوتا ہے یہ بھی ایک بڑی بچے ہو سکتی ہے یہ بھی ایک بڑی بچے ہو جس کی بچے سے بچہ سوسائیٹ کر لیتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں نا بچے آج کل کی موائل فون ہاتھ میں لے لیتے ہیں اور بچوں کی لد لگ جاتی ہے ان کے ہاتھ سے چھوٹے چھوٹے سے بچے آپ نے دیکھا ہوگا کئی ماں کو اپنے چھوٹے سے بچے کو موائل لے کر کے کھاڑا دلاتے ہیں اس کے بعد بچہ دھیرے دھیرے اس فون کا ایسا اس کے گرفت میں آ جاتا ہے کہ وہ فون پہ ہی چوبیس گھنٹے لگا رہتا ہے کہیں کارٹوس کہیں کچھ اور وہ ساماجک دنیا سے الگ ہٹ جاتا ہے لوگوں سے کنیکٹیٹی اس کی ختم سی ہونے لگتی ہے اس کی دنیا موائل میں سیمٹ کرے جاتی ہے اس لیے دوستو ایک ایسا سماج بنائیے جہاں پر بچوں کو ٹائم دیجئے گا بچوں کو ٹائم دیں گے وہ آپ کو سمجھیں گے وہ اپنی چیزوں کو ادربائیس اس طریقے سے گھٹنائے سماج میں بڑھیں گی تو سماج کے لئے بہت ہی خاطر ہوگا